نمازکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے دنیا میں ابھی کرونا ویرس سے جنگ جیتنے کے لیے چل رہا کرونا ویکسن کا انتظار خرم نہیں ہوا ہے دنیا میں کچھ ہی دیشوں نے اس ویکسن کے نرمان میں شروعاتی سفلتہ حاصل کی ہے جس میں ایک دیش بھارت بھی ہے بھارت نے کرونا ویکسن بنانے میں لگ بھگ کامیابی پالی ہے بھارت بارٹیک نامک کمپنی نے بھارت کی پہلی کرونا ویرس ویکسن تیار کر لی ہے ہیدراباد کی کمپنی بھارت بارٹیک کی کرونا ویکسن اپنے انتیم جرن پر پہنچ گئی ہے اور اب جولائی سے اس کا ہیومن ٹرائل شروع ہونے والا ہے جانوروں میں اس کا ٹرائل پوری طرح سے سفل ہونے کے بعد کمپنی کو امید ہے کہ باقی کلینیکل ٹرائل پورا کر لینے میں بھی اسے تین ساڑھے تین مہینے سے زیادہ نہیں لگیں گے اور اس لیے اس کی دوات دسمبر تک بازار میں اپلپت ہونے کے آثار ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روٹا وائرس کی ویکسن بنانے کے چلتے اس کمپنی کا دنیا بھر میں ویکسن کے شیطر میں نام ہے اور کمپنی اب تک اس کی کرونا و ڈوز بنا چکی ہے بائٹیک کے چیئرمن اور ایمٹی ڈاکٹر کرشنہ ایلا نے کہا کہ یہ ویکسن ہر سال میں سال کے انتے تک اپلپت ہونے کی امید ہے کوویٹ نائنٹین کے خلاف اس ویکسن کو بھارت بائٹیک نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے کوو ویکسن کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی نے کوویٹ نائنٹین کے ایک ایک ایکسپیٹومیٹک مریض سے نوول کرونا وائرس کے ایک نسل کو الگ کیا اور اسے بھارت بائٹیک کو دیا اس کے بعد کمپنی نے ایک نشکریہ ویکسن وکسٹ کرنے پر کام کیا جس میں مرے ہوئے وائرس کا استعمال ہوتا ہے کمپنی کے مطابق جب یہ ویکسن ایک انسان کو لگائی جاتی ہے تو اس میں اسے انفیکٹ یا ریپلیکیٹ کرنے کی شمطہ ہی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک مرد وائرس ہوتا ہے یہ صرف مرد وائرس کے روپ میں ایومن سسٹم میں شامل ہو جاتا ہے اور وائرس کو روپنے کے لیے انٹی باڈی کے طور پر کام کرتا ہے اس ویکسن کا سوروں اور چوہوں پر سفل پر ایکشن کیا جا چکا ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ